رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان یا قدر سے سنا ہے کہ علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے معزز و محترم سامین کرام بالخصوص آج کی اس بزم کے مسند سدارت پر جلوہ فروز قبلہ صاحب زادہ والا شان صاحب زادہ پیر طریقت رہب شریعت حضرت علامہ مولانا پیر محمد طیب نورانی چشتی قادری شازلی دامت برکاتہ ملالیہ اور ان کے ساتھ حضرت علامہ مولانا محمد اخلاق احمد قادری رزوی صاحب دامت برکاتہ ملالیہ حضرت علامہ مولانا محمد ابباس مہار اشرفی صاحب دامت برکاتہ ملالیہ برادر محمد سرفراز قادری صاحب اور تمام اہلیانی اسلام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج ہماری خوش نصیبی کہ آج قبلہ پیر صاحب نے ایک ایسی بابرکت ذاتِ گرامی کی محفلِ ذکر کو منقید کیا کہ جو اللہ رب العزت کے محبوب کے محبوب ہیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانِ اقدس سے بے شمار فرامین آپ کی شان میں آپ کی فضیلت میں اور آپ کے مناقب میں ارشاد ہوئے اور ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ اہلِ نظر کی آنکھ کا تارہ علی علی اہلِ نظر کی آنکھ کا تارہ علی علی ذرا آپ اس شیر کی تشریح میں اس حدیثِ مبارکہ کو اپنے سامنے رکھیے کہ جنابِ سیدنا صدیقِ اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی المرتضہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے کو ٹک ٹکی باندھ کر دیکھ رہے ہیں پوچھا گیا کہ آپ علی المرتضہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے کی زیارت اس طرح کیوں کرتے ہیں تو آپ نے فرمایا کہ میں نے رسولِ پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانِ اقدس سے سنا ہے کہ علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے تو اہلِ نظر کی آنکھ کا تارہ علی علی اہلِ دل کی اہلِ وفا کے دل کا سہارہ علی علی رحمت نے لے لیا مجھے آغوشِ نور میں میں نے کبھی جو دل سے پکارا علی علی اور دنیا کے سب سے آلی گھرانے کے نور ہو دنیا کے سب سے آلی گھرانے کے نور ہو اس واسطے ہے نام تمہارا علی علی اور آزم یہ مغفرت کی سند ہے ہمارے پاس ہم ہیں علی کے اور ہمارا علی علی میرے پاس وقت بڑا مختصر ہے حضرت علی المرتضہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہت زہاری شانے ہیں علمائی کرام ابھی بیان کریں گے میں صرف ایک شان آپ کے بیان کرنا چاہوں گا کہ آپ کو جو اللہ رب العزت نے شجاعت اور بہادری میں مقام عطا فرمایا تھا اس کی کوئی دوسری مثال نہیں ملتی اور آپ کو ہمارا عقیدہ ہے ہم مشکل کشاہ بھی مانتے ہیں ہم حیدر کرار بھی مانتے ہیں ہم شیر خدا بھی مانتے ہیں محبوبِ خدا بھی مانتے ہیں اور آپ کیوں مانتے ہیں کیونکہ آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بھائی بھی ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے براہِ راست حضور کی آغوشِ رحمت میں آپ نے تربیت پائی ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی لختِ جگر سیدہِ کار خاتونِ جنت کے آپ سرتاج ہیں حسنین کریمین کے آپ بابا ہیں تو ایک مرتبہ غزالیِ زمان حضرت احمد سید قاظمی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ آپ خطاب فرما رہے تھے تو آپ سے کسی نے پوچھا کہ یہ اہلِ سنت کا عقیدہ ہے یہ کہتے ہیں کہ حضرت علی المرتضیٰ جو ہیں وہ مشکل کو شاہ ہیں تو ہمیں یہ سقیدے کی سمجھ نہیں آتی آپ ذرا اس کی وضاحت کیجئے یہ قبلہ والدِ گرامی اس مجلس میں تشریف فرماتے جہاں قبلہ غزالیِ زمان صاحب نے یہ انہوں نے کہا جی ہمارا اہلِ سنت کو یہ عقیدہ ہے کہ چونکہ آپ مولاِ کائنات ہیں آپ اللہ کے رسول کے محبوب ہیں اور آپ ولایت کے شہنشاہ ہیں آج بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی اگر آپ کو پکارے تو آپ امداد کو آتے ہیں اور ہمارا یہ عقیدہ ہے ہاں تمہاری مرضی اگر تم یہ عقیدہ نہیں لینا چاہتے تو میں تمہیں ایک اور عقیدہ دیتا ہوں اور وہ عقیدہ کیا تم اسلام کی جو تاریخ ہے اسلام کے جو ہسٹری ہے اس کو اٹھاؤ تھرلی اس کی سٹیڈی کرو اس کا مطالعہ کرو یہ دیکھو کہ جب جب بھی اسلام پر مشکل وقت آیا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانِ اقدس سے نے جس ہستی کو پکارا ہے اور بلایا ہے اور منتخب کیا ہے دیکھ لو جگہ جگہ تمہیں جو ذاتِ کریمانہ نظر آئے گی وہ اور آپ نے فرمایا یہی وجہ ہے کہ اسلام پر جب بھی وقت آیا اسلام کی مدد و نسرت کرنے کے لیے جس ذات کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود چونا وہ ذات علی المرتضہ ہے تو اگر تم یہ عقیدہ نہیں اپناتے کہ آج امت کے کسی بھی امتی کو اگر کوئی مشکل پیش آئے تو وہ علی کو پکارے تو اس کی مشکل جو ہے وہ ٹل جاتی ہے ہمارا عقیدہ تم نہیں مانتے یہ تو مانو کہ اسلام پر جب جب مشکل وقت آیا ہے تو علی کو پکارا گیا ہے اور خود تاجدارِ کائنات نے بلایا ہے جب شروع کرتے ہیں ہجرتِ مدینہ کی رات کہ نبی اکدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک یار کو اپنے ساتھ سفر میں لیا ہے اور بستر پر جن کو سلایا ہے وہ علی المرتضہ کی ذاتے کے لیے مانا ہے اور اس وقت حالت کیا ہے کل قریشِ مکہ ہر ہر خاندان سے ہر ہر قبیلے سے چنے ہوئے افراد کو جمع کیا ہے کہ مل کر ایسا لشکر تشکیل دیں کہ جو حملہ آور ہو اور نعوذ باللہ آج رات محمدِ مصطفیٰ صلی اللہ کا نعوذ باللہ خاتمہ کر دیں اور پھر کیا ہوگا چونکہ سارے قبائل مل کر حملہ کریں گے تو پھر جو بن حاشم ہیں وہ سب سے تو نہیں لڑ سکیں گے بلاخر وہ دیت پر مان جائیں گے لیکن اللہ رب العزت کے فیصلے کچھ اور تھے اللہ رب العزت نے ان دشمنانِ رسول کے سامنے اپنے محبوب کو حفاظت سے نکال لیا تو بعد میں مولاِ کائنات سے کسی نے پوچھا کہ علی کبھی کوئی ایسی رات بھی تم پر بیٹی ہے کہ تم اتمنان سے سوئے ہو تو آپ نے فرمایا ہاں ویسے تو انسان کے اگلے پل کی خبر نہیں ہے لیکن ہاں ایک رات میری زندگی میں ایسی گزری ہے جب مجھے اللہ کے رسول نے فرمایا تھا علی میرے بستر پر لیٹ جاؤ صبح یہ میری امانت فلاں فلاں کے سپرد کر کے مدینہ چلے آنا فرمایا اس رات مجھے گارنٹی تھی مجھے یقین تھا کہ آج میری رات چین سے گزرے گی میری صبح بھی ہوگی تو فرمایا وہ رات تھی جب میں آرام سے چین سے تاجدار کائنات کے بستر پر دراز ہوا اور اسی موقع پر آلہ حضرت مجدد دین و ملت امام احمد رازا خان عقیدہ بھی بیان کیا اس واقعے کو کیا فرماتے ہیں اے شبہ حجرت اے شبہ حجرت بجائے مصطفی بررخت خواب اے شبہ حجرت بجائے مصطفی بررخت خواب اے دم شوک شہادت اے دم شوک فدائے مصطفی امداد کن عقیدہ بھی بیان کیا کہ اے مشکل کشا مولا کائنات آپ کو وہ درجہ ملا کہ تاجدار کائنات نے ہجرت کی رات اپنا بستر عطا فرمایا تو اے مولا کائنات آپ کا یہ جو شوک شہادت ہے یہ شوک فدائے مصطفی ہے اس کو ہم سلام عقیدت پیش کرتے ہیں اور سلام عقیدت پیش کرتے ہوئے آپ کی بارگاہ میں درخواست کرتے ہیں کہ ہمارے حال پہ بھی کرم فرمائیے تو عزیزان اکرامی جیسے کہ برادر محترم صاحب زادہ حضرت علامہ محمد عباس مہار اشرفی آپ کو آگاہ کر رہے تھے کہ اردگردائیں بائیں ترہاں ترہاں کے فتنے ہیں آج سیدنا علی المرتضہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر بعض مقامات پر اس لیے بھی کیا جاتا ہے تاکہ بقیہ شہابہ رسول جو ہیں وہ ان کی تحقیر کی جائے ناؤذو باللہ کیا ہے ایک اور بزرگ کا کول آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ حضور شیخ الاسلام خاجہ قمر الدین سے علی ورحمت اللہ علی آپ کے جانشین امیر شریعت خاجہ حمید الدین سے علی ورحمت اللہ علی آپ ایک محفیل اس امام تشریف فرما تھے تو قوال نے یہ قوالی کا شعر پڑھا کہ دم آدم مست کل اندر علیدہ پہلا نمبر آپ کو پتہ ہے قوال اور دوسرا جو مکتبہ فکر ہے اس کا یہ عقیدہ ہے تو آپ نے مائک پکڑ لیا محفیل اس امام روک دی فرمایا کہ ہمارا جو سلسلہ ہے سلسلہ چشتیہ اس کے جو بانی ہیں اس کے جو شیخ ہیں اس کے جو رہنما ہیں وہ جناب مولا کائنات ہیں علی المرتضی ہمارے سلسلے کے رہنما ہیں اور انہی کے واسطے سے ہمارا جو ہاتھ ہے تاجدار کائنات کے دامن تک جاتا ہے لیکن فرمایا کہ ہم نے جو بزرگوں سے عقیدہ علیہ ہے شیخ الاسلام کا جو عقیدہ ہے اہل سنت کا جو عقیدہ ہے وہ کیا ہے کہ علی رضی اللہ تعالیٰ نو کا چوتھا نمبر ہے پہلا نمبر جناب سیدی کے اکبر کا ہے تو زیزانِ گرامی یہ عقیدہ یاد رکھنا ہے اور اپنے بچوں کو بھی بتانا ہے کیوں؟ کیونکہ اہل سنت کا عقیدہ یہ ہے کہ جس کو بھی عزت ملی تاجدار کائنات کی نسبت سے ملی حضور کی جتنی بھی نسبتیں ہیں ان سب کو سلام ہے تو میں بارے دیگر مبارک بات پیش کرتا ہوں حضرت صاحب ماشاءاللہ ہر موقع پر جو بھی ہمارے شائر اسلام میں ہیں ہمارے جتنے بھی ایام آتے ہیں حضرت صاحب اسی طرح معافیل پاک سجاتے ہیں علماء کرام کو بلاتے ہیں اور یہ آزان دیتے ہیں یہ پیغام پہنچاتے ہیں کہ ہمارے ہیروز کون سے ہیں ہمارے اپنے ہیروز ہیں ہمارے اپنے ایام ہیں ہمیں غیروں کے ہیرو نہیں چاہیے غیروں کے ایام ہمیں نہیں چاہیے ہم خود ہماری بڑی رچ ہسٹری ہے ہمارے اپنے آئیڈیل پرسنیلٹیز ہیں اور یہ ان کا ذکر خیر کرتے ہیں اور آپ کو جوڑتے ہیں ان پاک ہستیوں کے ذکر کے ساتھ آپ بھی مبارک بات کے مستحق ہیں کہ آپ اسی طرح حضرت صاحب کے ساتھ جڑے رہیں انشاءاللہ تعالیٰ جتنے بھی فتنوں کی بارش ہوتی رہے گی انشاءاللہ تعالیٰ آپ کہیں بھی ڈگمگائیں گے نہیں کیونکہ آپ ان لوگوں کی بارگاہ میں اور ایسی ہستی کی بارگاہ میں ہیں کہ جن کے پاس عقیدہ احل سنت ہے واقعہ تن اور یہ عقیدہ انہوں نے کتابوں میں تو پڑا ہی پڑا ہے بلکہ انہوں نے جو عقیدے کے امام تھے ان کے سامنے بیٹھ کر زانوے تلم مستحق کیا ہے تو دعا ہے کہ اللہ رب العزت ذکرِ علی کی برکت سے مولاِ کائنات کی برکت سے ہم سب کے خالی دامن کو اپنی رحمت سے بھربور فرمائے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَابُ الْمُبِينَ